السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو غلاپن میں ڈبل چہرہ رکھنے میں اور منافقت میں دنیا کا کوئی بھی دیش امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور شاید اس کی یہی خوبی اور خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ سپر پاور بنا ہوا ہے اور لگتار پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے ایک وقت میں دو خبر آتی ہے ایک خبر ایسی ہے جس کو سن کر آپ کو خوشی ہوگی آپ کو لگے گا امریکہ انسانیت کا علم بردار ہے امریکہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ظالموں کا امریکہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا ہے امریکہ انصاف کرنے والا دیش ہے دوسرے طرف ایک ایسی خبر آتی ہے جس سے جان کر آپ کو لگے گا کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے سب سے بڑا ظالم ہیں وہ ظالموں کو ہتھیار دیتا ہے اور مظلوموں کو مارنے کے لیے ظالم کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے آپ اپنے سکرین پر کچھ ویب سائٹ کے ویزولز کو یا اس کے سکرین شٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہم نے لگایا ہے کہ ایک وقت میں دو خبر آتی ہے پہلی خبر امریکہ سے آتی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو دھم کی دی ہے امریکہ نے اسرائیل کو خط لکھا ہے اور خط لکھ کر کے امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ اگلے تیس دنوں میں اگر اس نے غزہ پٹی میں امدادی ٹڑکوں کو جانے نہیں دیا امدادی سامان کو پہنچنے نہیں دیا تو تیس دنوں کے بعد امریکہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنا بند کر دے گا امریکہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لے گا اور تیس دنوں میں اسرائیل کو امپروف کرنا ہوگا کہ وہ امریکہ کی باتیں مانے گا وہ ہومنٹریلین ایٹ کو غزہ پٹی میں جانے دے گا وہ سیویلینز کو عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنائے گا اور اسی ٹائم میں دوسری خبر امریکہ سے ہی آتی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار بھیجا ہے آرمی بھیجا ہے اور امریکہ کا بہت اہم ہتھیار تھاڑ جو انٹری بلیشٹک میزائل ہے اسرائیل کے پاس اس سسٹم نہیں تھا تو امریکہ نے اپنا تھاڑ اسرائیل کو بھیج دیا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے سو آرمی کے جوانوں کو بھیجا ہے اس کوپریٹ کرنے کے لیے اپنے انجنئر کو بھیجا ہے اپنے کمانڈر کو بھیجا ہے اور دونوں خبر بلکل ایک دوسرے کے خلاف ہے پہلی خبری آتی ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ سیکریٹری انٹونی بلنکین اور ڈیفنس اسٹیٹ سیکریٹری آسٹین نے مشترکہ طور پر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اور فورین منسٹر کے نام میں خط لکھا ہے تین پیج کا یہ خط ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس خط میں ان لوگوں نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پٹی میں لگتار انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے ہیومن رائٹس پر وہاں ہیومن رائٹس کی وہاں دھجیا اڑائی جا رہی ہے عام لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے ایسا ناقابل برداشت ہے اسرائیل کو یہ روک نہ ہوگا اس کے علاوہ غزہ پٹی میں جس مقدار میں امداد پہنچنی چاہیے اتنی مقدار میں وہاں امداد نہیں پہنچ رہی ہے امدادی ٹڑکوں کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے رفع بورڈر پر اور دوسرے کروسنگ بورڈر پر امدادی ٹڑک کھڑے ہیں ان کو داخل ہونے کے لئے اسرائیل پرمیشن نہیں دے رہا ہے اس لئے اسرائیل کو وارننگ دی جاتی ہے دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ روزانہ 350 سے 400 ٹڑک کو غزہ پٹی میں داخل ہونے دے اتنے مقدار خوراک کی فوڈ کی غزہ کی مدد کی غزہ پٹی لوگوں کو ضرورت ہے اور اگر اگلے تیس دنوں میں اسرائیل نے امریکہ کے اس آدیش پر امریکہ کے اس آرڈر اور خط پر عمل نہیں کیا تو تیس دنوں کے بعد امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کر دے گا امریکہ اسرائیل کی کسی بھی طرح مدد نہیں کرے گا اور امریکہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لے گا یہ سیدھے سیدھے اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے دوسری طرف یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنا تھاڈ اسرائیل کو بھیجا ہے اسرائیل کا جو دیفین سسٹم ہے کوئی راکٹ لانچ ہوتا ہے یا کوئی میزائل اس کے سرحدوں میں آتا ہے تو اس کا آئرن ڈوم اور دیفین سسٹم اس کو سیدھے ناکام بنا دیتا ہے سائرن بچتا ہے لوگ چھپ جاتے ہیں اور کسی طرح کا اسرائیل کو نقصان نہیں ہوتا لیکن پچھلے دو حملہ میں اور صرف پندرہ دنوں کے بیچ میں ایسا ہوا جس نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ناکام ہے وہ اپگریڈ نہیں ہے جیزی ٹیکنالوجی سے لحظ نہیں ہے اور اسرائیل کو اس کے گھر میں گھس کر مارا جا سکتا ہے میزائل سے ڈرون حملوں سے اسرائیل کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے اب تک حماس کی طرف سے یا حزباللہ کی طرف سے راکٹ لانچ ہوتا تھا اور اس راکٹ کو اسرائیل کا آئرن ڈوم اور دیفین سسٹم ناکام بنا دیتا تھا تو دنیا کو لگتا تھا کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے اس پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب ایک اکتوبر کو ہائپرسونک میزائل سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس سے فیصد میزائل جا کر کے ٹارگٹ پر لگے اسرائیل کی سو امارتوں کو نقصان پہنچا ترپن میلئر ڈالر کا نقصان ہوا مساد کے ہیٹ کوارٹر کے قریب ایران کا میزائل جا کر کے پہنچا تو اس بات نے ثابت کر دیا کہ ایران اسرائیل کا جو ائر ڈیفین سسٹم ہے وہ ناکارہ ہے اپگریڈ نہیں ہے اور میزائل اس کے اندر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ تیر اکتوبر کو ہزباللہ نے ڈرون سے حملہ کیا اور ہزباللہ کا ڈرون بھی بلانی گریگٹ کے ہیٹ کوارٹر پر جا کر پہنچتا ہے اور ڈائننگ ہال میں جہاں اسرائیل کی آرمی کھانا کھا رہی تھی اس کھانے کے دوران چھت پر گرا اور تمام اسرائیل کے جو آرمی ہیں وہ زخمی ہو گئے جس میں سے بیس کی ہلاکت کی خبر آتی ہے اسرائیل نے صرف چار کی ہلاکت کو ایکسپٹ کیا ہے اس کے علاوہ زخمی ہے لیکن اسرائیل نے اس بات کو تسلیم کیا کیونکہ یہ بہت بڑا حملہ تھا ہماری سوچ سے بڑا حملہ تھا اور ہزباللہ کے پاس ایسی طاقت ہے اس کا ہم نے اندازہ نہیں لگایا تھا ہمارا آئرن روم ڈیفین سسٹم بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکا جبکہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا جو ائر ڈیفین سسٹم ہے وہ تین لیئر میں موجود ہے اسی وجہ سے اسرائیل پریشان تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی خراب ہو چکی ہے اس کی طاقت کمزور ہو چکی ہے امریکہ سے اسرائیل نے مدد کی بھیک مانگی اور امریکہ نے اپنا تھاڑ بھیج دیا ہے جو انٹری بیلسٹک میزائل ہے مضبوط ائر ڈیفین سسٹم ہے سو لوگوں کو اسے آپریٹ کرنے کیلئے امریکہ نے بھیجا ہے اور کہہ جا رہا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے اب اسرائیل کا ائر ڈیفین سسٹم بہت مضبوط ہو گیا ہے یہ صرف امریکہ کے پاس تھاڑ دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے اور یہ سیکنڈوں میں کسی بھی میزائل کو گرا سکتا ہے اور کوئی بھی میزائل یا ڈرون اسرائیل کے سرحدوں میں نہیں آ سکتا ہے جس طرح پچھلے دنوں حضب اللہ کے ڈرون نے اسرائیل کے ائر ڈیفین سسٹم کو آئرن ڈرون کو چکمہ دیا یہ چکمہ نہیں کھا سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے لیکن ہر طاقت سے بڑی ایک طاقت ہوتی ہے برحال اسرائیل کمزور پڑ چکا تھا اور شاید اسرائیل کے ہی کمزوری تھی جس کی وجہ سے اسرائیل ڈر سے ایران پر حملہ کرنے کی بھی جورت نہیں کر رہا تھا کیونکہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے اعلان کیا تھا پلٹوار کرنے کا ایران نے بازابتہ پچھلے دنوں ایک نقشہ جاری کر کے بتایا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا یکم اکتوبر کے حملے کا بدلہ لیا تو ایران بدلے میں اسرائیل کے ان پلانٹس پر حملہ کرے گا جس میں گیس پلانٹس یا ملیسٹری ہیڈکوارٹر موساد کے ہیڈکوارٹر اور آئل ریفنری سسٹم شامل تھا اور بڑا نقصان پہنچائے گا اور اسرائیل کو بھی ایران کی اس طاقت کا اندازہ تھا کیونکہ اس کا یہ ڈیفنس سسٹم ناکام ہو چکا تھا اب امریکہ نے اپنا اتھارٹ بھیج دیا ہے اور اب اسرائیل کو کہیں نہ کہیں کچھ مضبوطی آئے گی لیکن اس کے باوجود اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا کب کرے گا کیسے کرے گا اس کی ڈیٹیلز فیلحال سامنے نہیں آئی ہے لیکن جو سب سے بڑا دوغلاپن آپ دیکھئے امریکہ کا کہ امریکہ ایک طرف غزہ پٹی کے لیے امداد بھیجنے کی اپیل کر رہا ہے غزہ پٹی کو لے کر کے اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے دوسری طرف ہتھیار بھی بھیج رہا ہے یہی امریکہ کا دوغلاپن ہے امریکہ کا منافقانہ رویہ ہے ڈبل کردار ہے ایک طرف امریکہ اسرائیل کو بھی خوش کرنا چاہ رہا ہے دوسری طرف امریکہ اپنا یہ چہرہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ انسانیت کا لمبردار ہے وہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہیں کرتا ہے وہ مظلوموں کے ساتھ دیتا ہے یہ امریکہ کا ڈبل چہرہ جبکہ امریکہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس پوری جنگ میں وہ خود ملوث ہے غزہ پٹی میں بچے اگر شہید کے جا رہے ہیں عام لوگ مارے جا رہے ہیں پچھلے ایک سال میں تنتالیس ہزار فلسطینی اگر شہید ہوئے ہیں پرہ غزہ پٹی قبرستان میں تبدیل ہو گیا ہے تو اس کے لئے سیدھے سیدھے ذمہ دار امریکہ ہے ازرائیل نہیں اور ازرائیل جب بھی کمزور پڑتا ہے اس کی ٹکنالوجی ختم ہو جاتی ہے تو امریکہ فوری طور پر تمام عالمی طاقتوں کے اصول کو بالا اطاق رکھتے ہوئے وہ ازرائیل کی مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتا ہے دسیوں مرتبہ یونائیٹڈ نیشن کی سیکرورٹی کانسل میں جنگ بندی کے لئے سیز فائر کے لئے ریزولیشن لائے گیا اور امریکہ نے ووٹنگ پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس ریزولیشن کو پاس نہیں ہونے دیا تو دنیا اس بات کو جان چکی ہے اور کئی مرتبہ خود امریکہ میں لوگوں نے پروٹیشٹ کر کے امریکہ کو بتایا خود وائٹ ہاؤس کے سامنے پروٹیشٹ کر کے امریکوں نے بتایا کہ غزہ پٹی میں جو جنو سائٹ جاری ہے جو قتل عام جاری ہے اس کے لئے ذمہ دار امریکہ ہے اسرائیل نہیں کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے اور جب بھی اسرائیل کمزور پڑتا ہے یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل کا وجود مر جائے گا تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے کل یہ ایک ریپورٹ میں میں نے بتایا کہ فائننشل ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ اسرائیل کا ائر ڈیفینس سسٹم ناکام ہو چکا ہے اور امریکی مدد کے بغیر اب اسرائیل آگے باقی نہیں رہ سکتا ہے اسرائیل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر حزباللہ اور ایران نے ایک ساتھ حملہ کیا تو اسرائیل کا ائر ڈیفینس سسٹم کنٹرول نہیں کر پائے گا لگتار اسرائیل پر حملہ ہوگا اور اسرائیل ختم ہو سکتا ہے لیکن حزباللہ اور ایران نے ابھی تک اسرائیل پر حملہ میں صرف ملٹری اداروں کو نقصان پہنچایا ہے اس کے سیویلینز کو عام شہریوں پر حملہ نہیں کہہ اگر عام شہریوں پر حملہ ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی اسرائیل میں ہر طرف سے تباہی برپا ہوگی اور ایران اور حزباللہ کے یہ کہنا ہے کہ وہ اسلامی اغدار اور رسولوں کے مطابق جنگ لڑتے ہیں وہ انسانیت کے خلاف اسلام کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں ان کے طرف سے صاف ہدایت ہے اب جب اسرائیل کمزور پڑ گیا ہے تو امریکہ اس کی مدد کے لئے آ گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے جو سچائی ہے کہ ازرائیل امریکہ کی فوجی چھاؤنی ہے مشرق وستہ کو میڈل ایشٹ کو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے ان کی دولت پر قبضہ کرنے کے لئے تیل کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لئے امریکہ نے ازرائیل کو یہاں بنایا تاکہ اس کے ذریعے میڈل ایشٹ پر امریکہ کا کنٹرول رہے مسلم مالک اس کے دباؤ میں رہے اور یہی امریکہ کا اصل ایجنڈا تھا ازرائیل کو آباد کرنے کا اور لگتار امریکہ اس میں کامیاب نظر آ رہا ہے لیکن ازرائیل کو اس مرتبہ تمام ریزیسٹنس فورس نے بتا دیا ہے کہ تم پر حملہ ہو سکتا ہے تم اتنے بھی طاقتور نہیں جتنے تم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو اور اگر امریکہ تمہارے پیچھے نہ رہے تو حماس اور حزباللہ کے مجاہدین اور لڑاکے مل کر کی ازرائیل کا خاتمہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اپنی رائے ضرور لکھے گا پھر ملقات ہوگی اللہ حافظ